اسلام علیکم ناظرین سیچ نیوز نتورک دیکھنے والے تمام سالین کو پیار برا سلام پوچھے کشمیر کی سیاست اور کشمیر کی سیاست پہ آج میرے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے پی ڈی پی کے کنڈیٹ بانڈی پرہ سے سعید تجمل صاحب ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں کہیں مدو کو لے کر آج بات چیت کریں گے سر سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سچ نیوز کا بھی شکریہ سر سب سے پہلے آپ سے یہی جانے کی کوشش کریں گے آپ صاحب ہت میں تھے صاحب ہت سے سیدھا آپ سیاست میں آئے کیا کچھ مدو مقصد سے سیاست میں آنے کا دیکھیں جمع کشمیر میں سیاست کا بہت بڑا سکوپ ہے ہم نے بانڈی پورہ جب آئے تو ہم نے دیکھا کہ جو آئے و آئے کیسز ہونے چاہے تھے نہیں ہوئے ریوینیو کے معاملات کتنے ہی کوٹ کچھری کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں کتنے معاملات تھے جو لوکل لیول پر حرک کیے جا سکتے تھے صاحبت میں اچھا وقت دیا ریڈیو سے سٹارٹ کیا سوشل میڈیا پر ختم کیا ریجنل سے سٹارٹ کیا نیشنل لیول تک پہنچا نیشنل میں گئے تو انٹرنیشنل تک پہنچے ایک اچھا پرنٹ الیکٹوریک میڈیا میں اپنا وقت گزارا لیکن وقت کی پکار تھی بعد میں کہ آپ سیاست میں آئیں اور سیاست میں عموماً جب پارٹیوں میں آپ کو ٹکٹ ملتے ہیں یا تو آپ بڑے خاندان کے ہوں یا تو آپ بڑے ب عموماً کچھ پارٹیاں اپروچ کرتی ہیں لیکن بدقسمتی سے یہ سلسلہ جو ہے اسے بہت زیادہ نقصان جمع کشمیر کو پہنچا لیکن میں بڑا خوش قسمت تھا ایک ایسے پلیٹ فارم سے جہاں سے مجھے آفر آیا جہاں سے کئی پارٹیوں نے اپروچ کیا اور مجھے لگا کہ میری جستو جو میری امید میری تمنہ جو ہے وہ شاید پی ٹی پی میں پوری ہو سکتی ہے یہاں پر آپ جمع کشمیر کے ایشو پر بات کرتے ہیں یہاں پر آپ ڈیلی ایشوز پر آپ کھل کر بولتے ہیں کہ آپ ڈیمکریسی میں یہ چیز اگر یہ گلتیاں نہیں ہوئی ہوتی تو شاید آج معاملات کچھ اور ہوئے ہوتے ہیں تو شاید یہی منزل تھی اور یہاں سے جنللزم سے نکل کر جو ہے آج بھی ٹیلیویجن چنلوں پر ڈیبیٹ پر بیٹھتے ہیں تو تھوڑی سی وہ پرانی یاد جو ہے اور کسر جو ہے نکل جاتی ہے جو دن میں پورا دن کام کرنے کے بعد بولنے اور لوگوں کے ساتھ جڑنے میں گزر جاتا تھا اگر وہ وقت نکل گیا اب میڈیا کے بعد آپ کا جو سیاسی سفریں مجھے لگتا ہے کہ پہلے ہی جیر آپ جوائن کرتے ہیں آپ کو کانسچونسی میں منڈیٹ ملتا ہے آپ جھو جاتے لوگ کے ساتھ اور ایک اللہ کا فیصلہ اس میں تھا کہ جس علاقے میں جنم لیا ان لوگ کی خدمت کرنے کا موقع ملے گا ایک لمبے عرصے کے بعد وقت کشمیر میں اب اسمبلی الیکشن ہونے جارہاں کس نظر سے دیکھتے ہیں بڑی اچھی بات ہے بہت پہلے ہونے چاہیے تھے اسمبلی الیکشن لیکن نہیں ہو پائے جس اس کے غالباً نقصانات ہم نے اٹھائے نہ صرف ڈیولپمنٹل بلکہ ہم نے جو انسٹیوشن ڈیموکریسی کے لئے بڑی ضروری ہیں ہمارا اسمبلی لیشن لیٹو اسمبلی ہمارا آپر ہاؤس اور ہمارے اگر اسمبلی کے سٹیٹ کی پوزشن میں ہوتے تو کتنے ہی سی ڈی ایف کے ذریعے سے ہمارے مشکلات معاملات ڈیولپمنٹل پروجیکٹ حل کیا جاتے بیروزگاری نے تو ڈیرہ جمعایا ہوا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ مفتی صاح کی حکومت میں مفتی صاحبہ کی حکومت میں رہ پری تعلیم رہ پری جنگلات رہ پری زرات رہ پری کھیل رہ پری صحت مجھے کل وہ لوگ آئے تھے جو ٹیوریزم میں لگے ہوئے تھے لیکن ان کے جو مستقلی کے آرڈر تھے وہ جاری کرنے تھے حکومت گر گئی تھی اس کے بعد بچوں کی دیکھیں پڑے لکے بچوں کے مسائل بہت زیادہ ہیں یہ آپ کو لیپنین گورنر یا ان کے پرنسپل سیکریٹریز کا کنسر کچھ اور ہے دیکھیں دنیا کو چار ستونوں پہ اللہ نے پی کرتے ہیں تو ایک سسٹم ہوتا ہے بیروکریسی کا جو اپنا کام چلاتا ہے ایک لا لومنری ہوتے ہیں جوڈیشیری جو اپنا کام چلاتا ہے اور ایک پولٹیکل سٹکچر ہوتا ہے جس کو ریپلیس نہیں کیا جا سکتا بدقسمت سے ہمارے پولٹیکل انسٹوشنز جو ہیں وہ کمزور ہوئے اور کمزوری کا نقصان ہمیں اٹھانا پڑا میں کئی گاؤں جہاں قصبوں میں جا کر جب لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ الیکشن ہے آپ کی کیا رائے وہ کہتے ہیں اتنا لمبا بریک لینے کی کیا ضرورت تھی اگر آپ کو ڈیلیمیٹیشن کرنے تھے اگر آپ کو معاملات اور بھی تھے ساتھ میں الیکشن بھی چلاتے آپ نے تو گراس روٹ لیول پر ڈی ڈی سیز کے ٹاؤنز چیئرمن کے لیے الیکشن کر آئے تھے لیکن کتنا ہی اچھا ہوتا آپ اسمبلی کے چناب بھی کراتے خیر دیر آئیت دروست آئیت مجھے یقین ہے کہ لوگ جو ہے مفتی صاحب کی کار کر دے گی میں مفتی صاحب کی کار کر دے گی جو جیلو میں دروازے کھولے گئے تھے ش اتنے ہی لیڈران ہیں جنہیں جیلوں سے دروازہ کھول کر گھر تک پہنچایا گیا لیکن بدقسمت سے وہ سلسلہ رک گیا اور دوبارہ وہی پریشانی وہی سختیاں آج کے لوگوں کو جیل نہیں پڑتی ہے ایک بار پی ڈی پی واپس آجائے سرکار میں آپ کو مفتی صاحب کا اور میں پر مفتی کا دور رہے ہیں کیا مینوفیسٹو ہے بانڈی پورا کر لے کر پی ڈی پی کا لیکن بانڈی پورا سے زیادہ ہمارا جمہ کشمیر کا جو مینوفیسٹو ہے پہلے اس پ مسئلے کے لیے ہمیں سٹیک ہولڈر سے بات ست کرنی ہوگی ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ڈیموکریسی کو مضبوط کرنا ہوگا جماعت سلامی ہو حریت کانفرنس ہو کوئی بھی ایسی شیڈو اپینن ہو جو آپ کے ساتھ اتفاق نہیں کرتی ہے ان کے ساتھ آپ کنفنٹریشن کے ساتھ نہ جائیں آپ ان کے ساتھ ایک ماحول تیار کریں جو مفتی صاحب کے وقت سے شروع ہوا تھا اس سے پہلے تو آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ ایک کشمیری کو ایک راجوری کے مسلمان کو ایک کارگل کے مسلمان کو بڑی پریشانیوں سے گزرنا پڑتا تھا کشمیری پنٹوں کو یہاں سے نکلنا پڑا جو بڑی بدقسمتی رہی ہمارے سکھ برادری کے لوگ یہیں پہ رہتے آئے ہیں اور آگے بھی رہتے رہیں گے لیکن کشمیر گاٹی میں بانڈی پورا کے لیے ہمارے پاس پہلے تو روزگار کا ہمیں ذریعہ بنانا ہوگا ہمارا جو وارٹر باڈیز فریش ہمارا وارٹر باڈیز جو ورل لیک کی صورت میں ہمارے پاس ہے اس کو اور زیادہ خوبصور بنانا ہوگا اور ہمارے پاس چونکہ ہمارا گریز کا جو علاقہ ہے وہ ٹینل نہ ہونے کے وجہ سے چھے مینے کٹ کے رہ جاتا ہے کتنا ہی اچھا ہوتا کہ ہمارے وقت میں ہی یہ ٹینل تعمیر ہو جائے گا جو آل ویڈر ٹینل ہوگا اور ہمارا این ایچ پی چیز سے بھی ایک درخواست ہوگا کہ جب آپ نے ٹینل یا ٹوم بنایا تھا تو دوسرا آپ آلٹرنیٹ بنا لیتے جب تک اس کو موٹرے بل بنا لیتا جب تک آپ کے پاس پانی کا جو ٹینل ہے وہ تو ہے ہی کہ آج بھی جب ہم گریز داور تلیل اور باقی جنگوں پہ جاتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ کوئی پرگرنٹ لیڈی برپ پٹنے کے بعد بانڈی پورا آنا چاہے تو پرشاسن کی طرف سے ہیلی کوپٹر کا استعمال اگر مل پایا تو بچ جائے گی نہیں ملا تو زندگی مشکل دور سے گزرے گی اور جمع کشمیر میں جب این ایچ پی سی پروجیکٹ بنا تھا تو انہیں شکشہ سنٹرز بنانے چاہیے تھے انہیں یہاں پر جمع کشمیر کے آس پاس کے علاقے میں جب میں نام گناوں گا کرال پورا مانتری گام پزل پورا ہار ٹینک خیار پزل پورا بنکوٹ مانتری گام برار پورا در مہمہ جب ان علاقوں کو گنتے ہیں تو آپ کو یقینا یہاں پہ کمیونٹی میں آپ کو ایجوکیشن سسٹم ہونا چاہے تھا آپ کو بجلی فری ملنی چاہے تھی اور کتنا ہی پریشان کون ماہور میں میرا اس ٹرائبل برادری کا اس کافلے کا لوگ ہے جس کو آج دوہزار ڈائیہزار پندرہ سور پیا بجلی فری بھی دینی پڑتی ہے میرے پاس دف بجلی کے کنیکشن کارڈ دیا گئے ہیں اور کئی ویڈیوز ہیں جن کے گھر میں بجلی فیس برنے کی ساکت ہے ہی نہیں لیکن ان کو ایک 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 روپیہ بجلی فیس آئی ہے جو ادا نہیں پانے کی وجہ سے بجلی کلائی نے کارڈ دی گئی ہے جمو کشمیر کا یہ جو آخری زلہ ہے یہاں پہ آپ کو آل ویدر ایک تو ٹرنل آپ کو جمو جمو سے کشمیر جب آ جائے گی اس کا گریز بانڈی پورا کے لئے آپ کو ریل لنک رکھ نہیں ہوگی لیکن بائی پاس کی ب ہوتے ہوتے آگے جائیں گی راستہ تانگ ہوتا جا رہا ہے اور جب ڈبل لین میں آپ ٹرافک چلاتے تو آپ کو ایک سیٹس میں رکنا ہوگا اور ہمارا پیرمیٹری کا اور ڈیفنس کا بڑا اس پہ آنا جانا گزرنا ہوتا ہی ہے جس کی وجہ سے اور زیادہ پریشانی عام ناگری کو ہوتی ہے لیکن جس وجہ سے سنگر بانڈی پورا کا نیشنل ہائی بھی اگر پروجیکٹ اپرو ہو جاتا ہے نسو پوتشاہی کا بائی پاس اپرو ہو جاتا ہے بانڈی پورا کا ہیلت س نیشنل کے جو انسٹیوشن سے وہ بنانے کی ضرورت ہے اور ہمارا سنگارڈا ہمارا ندرو ہمارا مچھوارا ہمارا فیشرمن اس کو کتنے معاملات میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دوں میری کانسچونسی میں سینڈ ایکسٹریکشن اور اس کے بعد جو کاروبار باقی طریقوں سے کیا جاتے تھے ایک ٹریکٹر ابھی لہروا پورا سے نکلتا نہیں اس کو تھانے پہنچا جاتا ہے وہاں سے نکلتا ہے تو دوسرے تھانے پہنچ جاتا ہے کیونکہ جارل جی مائننگ کے اپنے ق حانون ہیں ان کو آپ سائیڈ میں نہیں رکھ سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کے لیے بھی بہت کچھ سوچنا ہوگا اور سرکار سے اولین فرصت میں اگر موقع ملا تو یہ مسئلہ اٹھا ہے آپ سے جانے کی کوشش کریں گے آپ بانڈی پورا کے اندر انیس کنڈیٹ میدان میں ہے آپ اپنے آپ کو کہاں پہ دیکھتے ہو میں آپ کو اپنے آپ کو وہیں پہ دیکھتا ہوں کہ میرے شاید مقابلے میں کوئی نہیں ہے اور الیکشن سیمبل بھی مجھے اعتفا کا نمبر وان ملا اگر آپ نے کل دیکھا ہو اگرہ جو ہے اس پہ اوپر لکھائے سعید تجمع الاسلام اس کے بعد پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی سیریل نمبر وان اور اس کے بعد آپ کو کلم دوات کا نشان ملا یہ کوئی سفاری سے نہیں ملتا ہے شاید اللہ کا فیستہ شاید بہتر ہونے لگا ہمارے لئے میرا مقابلہ بانڈی پورا کے اور یہاں کے آس پاس کے علاقے میں ان گریب لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں جنہیں سیاست کا ایکسپلائیٹیشن ملا میرا مقابلہ بلکل اس شخص کے ساتھ نہیں ہے جس نے دس دس سال ا میں لے رہ کر آج اکیس میں سال میں اپنا منیفیسٹو ریلیز کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے بانڈی پورا کے لئے ڈیولپمنٹ کرنی ہے میرا مقابلہ یہاں کے پڑے لکھے بازمی جوان سے ہے میرا مقابلہ اسی شخص سے ہے جس شخص نے دس سال اسمبلی کے باہر گزارے دس سال کاؤنسل میں گزارے اور آج کہتا ہے میرے پاس پارٹی نہیں ہے میں جی اب دوسری پارٹی میں ہوں میرا مقابلہ کسی کے ساتھ نہیں ہے میں پی ڈی پی جو کہ ایک تحریک ہے مفتی کی قیادت میں جو ٹرنسپیرنسی کے ساتھ سرکار چلائی ایک شخص بتائے کہ رہبری تعلیم ٹیچر یا رہبری جنگلات لگتے لگتے کسی کو دس پیسہ خرش ہوا ہوگا ایک شخص بتا دے کیجور لیبر ڈیلی ویجر کو ریگلرائز کرنے کے لیے کوئی پانچ پیسہ سرکار نے مانگا ہوگا یا پی ڈی پی کے کسی شخص نے لیکن بدقسمت سے میرا مقابلہ آج پی ڈی پی کے جمہ کشمیر کے اس نظرے کے خلاب جو لوگ ہیں جو اسے اتفاق نہیں کرتے ہیں شاید اسے ہو سکتا ہے لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ بانڈی پورا ڈسٹرک ہٹ پورٹر جو پی ڈی پی کا یونٹ ہے چاہے وہ سنبل سنواری کا ہو گریز کا ہو بانڈی پورا کا ہو مجھے بڑا پیار محبت ملا اور ہم ایک ساتھ ہیں ایک ساتھ میں کھڑے ہیں اور ہم جیت کی طرف گامزن ہیں آپ اگر جیت جاتے ہیں بانڈی پورا سے پھوست پی آٹی میں کیا کرنا چاہیں گے بانڈی پورا کا نام جو ہے وہ اسے اور زیادہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے اس کو کئی ناموں سے جانے جانے لگے ہیں اللہ نہ کرے جب آپ یہ صدر کوٹ کراس کرتے ہیں جب بانڈی پورا حاجن وغیرہ کا نام آتے ہیں تو انہیں نائنٹیز کی آدھ وہ کہتے ہیں تحت جو سنہ حالات خراب تحت جو سنہ معاملات بدل اب چونکہ آہ ان ناموں کو گن گن کر جو ہے لوگوں کو شاید سمجھ آئی ہوگی ہمیں اس شبیہ کو بہتر کرنا ہوگا ہمیں بانڈی پورا کو وہی کلچرل ہیریٹیج جو ہماری ایک ایڈنٹی رہی ہے بان نفسیاتی طور پر شرافت ورسے میں ملی ہے اس کو اور زیادہ مضبوط کرنا ہوگا اور زیادہ بہتر کرنا ہوگا بائی فرس پیارٹی فاربانی پورائز کی یہاں پر آپ کو روزگار کے وسائل میں پیدا کر کے دوں گا یہاں موٹریبل روڈز بنانے کے لیے چھاندہ جی کیتسن اور باقی جنگوں تب پانی پہنچانا میرا کام ہوگا اور اس کے علاوہ جو ہمارے مختلف کمیلیٹیز کے لوگ ہیں جو ان کے ایشوز ہیں میرا آٹو رکشاہ والا ہے میرے کتنے ہی جو ک مختلف کام میں تھے اب ان کا شیفٹ جو ہے وہ اب ٹانگا جو چلانے والے تھے ان کا آٹو رکشاہ سومو وغیرہ کی طرف گیا ہے ان کے مسائل سننے کا ہے میں ایک ہی دلاتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ ایک عام ناغری کی طرح اسمبلی اور اسمبلی کے باہر آپ کے ساتھ رہیں گے اور آپ کے مسائل ہمارے تھوڑے سے ہمارے الگ تھوڑے ہیں یہ ہم سب کے مسائل ہیں آپ سب مل کر ان کا حل نکالے ہیں آپ سے جانے کی کوشش کریں گے جب سے انجینر رشید کو بیل ملی ہے تب سے کافی نوجوان ان کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کتنا ایفیکٹ ہو سکتا ہے نارد کشمیر میں اس کا انجینر رشید دیکھیں انجینر صاحب کو نارد کشمیر نے پارلیمنٹ بھیجا اور کام اپنا کیا اور جس انداز سے عبرارس جینے اور باقی لوگ نے ووٹ مانگا ان کے والد صاحب جیل میں ہے ایک ہمدردی ایک سمپیتی گین کی گئی اور ہم نے بھی کوشش کی کہ شاید اگر کوئی شخص جیل میں اس کو باہر لائے جائے لیکن جیل میں باہر آنے کے بعد جس انداز سے جس رویے کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ نوجوان پہ جوڑ رہی ہے ایک اچھی بات ہے جمہوریت ہے ڈیمکریسی ہے اور جمہوریت میں آپ نے انیس سو ننانوے انیس سو چھانوے سے لے کر جب پی ڈی پی بنائی تو کم وقت میں دو بار تین تین سال کا موقع ملہ سرکار بنانے کا یہی ہے کہ آج آج کا نوجوان جو ہے وہ اچھے اور برے میں فرق جانتا ہے وہ جانتا ہے کریک ڈاؤن کو کس نے ختم کیا کرفیو کو کس نے ختم کیا جموکش میں روزگار کس نے لائیا جموکش میں سختیاں جو کی ج جا رہی تھی وہ مفتی صاحب کے رہتے کس طرح سے ختم ہوئی مجھے لگتا ہے کہ انجنر رشید کا اپنا نظریہ ہو سکتا ہے لیکن میرا پی پلس ڈیمکریٹک پارٹی کا سیلف روڈ یہ کہتا ہے کہ ہمیں ہم ساں ان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے ہوں گے ہمیں نیوکلر کنٹریز کے ساتھ اور زیادہ بہتر رشتے کرنے ہوں گے اور ملک کے ساتھ جو ہمیں آئینی طور پر جو چیزیں تھی انہیں واپسی اگر ہو جاتی تو زیادہ بہتر ہوتا اور ہم اس آخری حد تک جو ہے اس سیاسی جنگ کو جاری رکھیں آخر میں بانڈی پورا کے لوگ کے لئے کیا کچھ خاص مسیج ہے دیکھیں بانڈی پورا کے عوام کے لئے مسیج تو کیا بلکہ آج پہلی بار آپ کو ایسا شخص آپ کے سامنے ووٹ مانگ رہا ہے جو کسی سیاسی گرانے سے تعلق نہیں رکھتا ہے جس کی سیاست شاید جمع کشمیر میں باقی لوگوں سے مختلف ہے میں آپ سے التماس کروں گا آپ نے عثمان صاحب کو آپ نے ناز صاحب کو آپ نے نظام صاحب کو آپ نے انور صاحب آپ نے تمام صاحبوں کو موقع دیا لیکن ان نے شاید آپ کی امیدوں پر کھڑا اترنے کا موقع گما دیا اور وہ آل اوٹ ہو چکے ہیں اور انہوں نے جتنا کام کرنا چاہے تھا وہ آپ بانڈی پورا خود آ کر یہاں کے نوجوان سے پوچھے آپ کا کام ہو گیا آپ راشنگاڑ پر جا کے پوچھے آپ کا کام ہوتا ہے آپ سرکیں دیکھیں آپ پانی دیکھیں آپ بجلی دیکھیں آپ این ایس پی سی کے پروجیکٹ بننے کے بعد لوگ کے مسائل دیکھیں میں سب کچھ اور چھار کر آیا ہوں اور صحافت میں جس اس مقام پر میں پہنچا تھا شاید ابھی کوئی اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا لیکن وہ ساری چیزیں چھوڑ کر میں بانڈی پورا کے اپنے عوام کے پاس آیا ہوں آپ سب مل کر بانڈی پورا کو خوشحال بنائیں ترقی آفتہ بنائیں اور ان لوگوں سے نجات پائیں جن لوگ کو آپ نے موقع دیا تھا ایمیل اے بن بن کر ان نے اس موقع کو گما دیا ہم ایک بار آپ کے ساتھ جنہیں آپ نے پچھلے کئی سالوں سے سات دہائیوں سے آپ نے ان کو موقع دیا ہر نتیجہ آپ کے ساتھ ا اگر اچھا کام کیا ہے تو ٹھیک ہے اگر اچھے کام نہیں ہو پائیں تو آپ موقع کو گمایے مت آپ ہمیں موقع دیجئے گا ہم آپ کے ساتھ چلیں گے آپ زلہ بانڈی پورا کی کھوئی ہوئی شناکت کو واپس کر لائیں اس کی آئیڈنٹی کرائیسز کو اور زیادہ بہتر کریں اور بانڈی پورا کے اس آخری زلہ آخری گاؤں جو جو مکشمیر کا ہے آپ سب مل کر اس کی ہمہ جہت ترقی کے لئے اور امن کے لئے ایک ہو ساتھ ساتھ کا جواب ہی ہم نے طلب کیا خلال بہت بہت شکریہ سچ نے اس نتورک دیکھنے کے لئے